ہری کرشنا میں وشال بھاوہ آج مجھ سے بات کروں گا بریک اپ کے بارے میں جب بریک اپ ہوتا ہے جو اس کا پین ہوتا ہے ایک طرق سے وہ انسان سمجھ پاتا ہے جس نے خود ایکسپیرینس کیا ہو جب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھول جائے کسی اور لڑکی ہے لڑکی کو دیکھ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے بھول جائے لیکن پریکٹیکلی بھلا پانا بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھار تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا بھولانا پھر بھی لوگ اس سے نکلنے کے لیے لوگ الکوہل کا سارہ لیتے ہیں سموکنگ کا سارہ لیتے ہیں آج کلی ڈیٹنگ ایپ کا لوگ کافی یوز کرتے ہیں یا اسے باہر نکلنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے لوگ ٹریبلنگ پر نکل جاتے ہیں یا بہت زیادہ کام میں بیزی ہونے لگتے ہیں اور بھی کافی چیزیں تو کچھ لوگ تو ان سب چیزوں کی مدد سے باہر نکل آتے ہیں لیکن یہ ویڈیو سپیشلی میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو اس ساری چیزیں کر چکے ہیں ڈیٹنگ ایپ بھی یوز کر لی الگوہل بھی لے لیے سب کچھ کر لیے لیکن پھر بھی اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں وہ چلے آتے ہیں بریک اپ کے بعد ایکسٹریم ڈیپریشن میں اب جب ڈیپریشن ہوتا ہے یا ساری دن بلکل نیند آتی رہتی ہے دن میں بھی سوتے رہتے ہیں رات کو بھی سوتے رہتے ہیں یا بلکل ہی نیند اڑ جاتی ہے دن میں بھی نیند نہیں آتی ہے اور رات کو بھی نیند نہیں آتی ہے اور رات بہ بہت سارے بیچار ہمیں پرشان کرتے رہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہیلتیشو بھی کافی ہونے لگتے ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ کبھی بھوک لگنے لگتی ہے زیادہ کھانے سے ہمارا ویڈ گین ہونے لگتا ہے کافی موٹے ہونے لگتا ہے یا بھوک بلکل ختم سی ہو جاتے ہیں کچھ کھانے پینے کا منی نہیں کرتا اور کافی ویکنس آ جاتی ہے اور سارا دن کافی انرجی لو سی لگتی ہے کچھ کام کرنے کا منی نہیں کرتا تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں اور جو سٹیٹ آو مائنڈ ہوتی ہے کافی نیگیٹیو ہو جاتی ہے بہت نیگیٹیو تھوٹس آتے ہیں اور ہے سکتا ہے لائف میں کچھ اچھا ہوئی نہیں سکتا ہماری لائف ایسے ہی دکھ میں ہی ساری چلے گی اور کبھی اور کچھ ایکسٹریم کیسے ہو جائے تو اس میں لوگ اپنے آپ کو ہام بھی پہنچاتے ہیں ہاتھ بات کٹنا اور بھی زیادہ ایکسٹریم کیسے ہو جائے تو لوگوں کے مرے میں سوسائیڈل تھوٹ بھی آنے لگتے ہیں لیکن جو مین ہوتا ہے نا وہ ہے ریجیکشن کہ اس نے مجھے کیسے چھوڑ دیا جس کی ویسے ایگو سیل ف ریسپیکٹ کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور کبھی اور تو کانفرنس لیبل بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے ہم کسی سے آنکھ ملا کے بات بھی نہیں کر پاتے اور اگر ایسا ہو آپ کا ایکس کسی اور پارٹنر کے ساتھ کمیٹیٹ ہو جائے کمپیریزن آتا ہے کہ اس میں ایسا کیا ہے مجھ میں نہیں ہے وہ ہوتا ہے سیلف ڈاؤٹ اپنے اندر کمی لگنے لگتی ہے کہ ہم کسی لائکی نہیں ہے اور وہ سارے اپسیشن بن جاتے ہیں دن بر ہم اس کے آنسر ڈھونتے رہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایک پچتابہ کہ کاش اگر میں نے کچھ ایسی گلتی نہ کی ہوتی تو بڑک اپ نہ ہوتا کاش اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو بڑک اپ نہ ہوتا سب اچھا چل رہا ہوتا بہت overthinking سٹارٹ ہو جاتی ہے اب بڑک اپ کی ریزن کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو misunderstanding ہم کچھ سمجھانے کچھ کرتے وہ سمجھ نہیں پاتا اس کی ویسے کافی ڈڑائی جھکرے ہونے لگتے ہیں اس کے بعد ماباب کی ویسے کافی الگ ہونا پڑتا ہے اور ایک آتا ہے آج کل بہت زیادہ insecurity بہت زیادہ doubt آپ بلکہ صحیح بھی ہو کچھ گلت بھی نہ کر رہے ہو لیکن آپ کے پارٹنر کے کافی questions جو ہوتے ہیں تم کہاں پہ تھے کس کے ساتھ تھے رات کو online کیوں تھے کس سے بات کر رہے تھے آپ بلکہ صحیح ہو لائف میں کوئی غلطی کوئی چیٹ ویٹ نہیں کر رہے پھر بھی کیا ہوتا ہے ان سب باتوں سے کافی ایریٹیٹ ہو جاتے اور آپ الگ ہو جاتے ہو اس کے بعد یہ بھی کافی کامن چلتا ہے اگر آپ کے کوئی پارٹنر کا کوئی best friend ہو تو آپ کا پارٹنر کی ہوتا ہے اس فرینڈ کے کافی influence میں آ جاتا ہے اور جس کے دوست ہوتے آپ کے خلاف کافی negativity بھڑتے رہتے ہیں اس کے بعد سے کیا ہوتا ہے کافی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کافی relationship کافی toxic ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی آتا ہے آج کل لوگ چیٹ کرتے ہیں بھی لوگوں کو بہت normal سا لگتا ہے کچھ برا feeling بھی نہیں آتی ان کے مند میں اور اگر میرا بریک اپ کبھی ہو بھی جائے تو میں بس کوئی نہ کوئی کندہ سہارا دینے کے لیے کیوں چھوڑا کیا ریزن ہو سکتا میرے اس کے مند میں کیا چل رہا تھا یہ سوال کئی بہت لمبے سمجھ تک چلتے رہتے کبھی ایک mental disorder OCDB لوگوں کا ہو جاتی obsession ہو جاتا ہے ان سوال ہو اوور میرے کہنے مطلب یہ ہے اب آپ بریک اپ چاہے کسی بھی ریزن سے ہو پیس کے لیے تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کا solution بتاؤں گا جس سے بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اپنا experience بھی شیئر کروں گا جب مجھے ہوا تھا تو میں نے اسے کیسے ڈیل کیا اب سب سے اپنا experience شیئر کروں گا کیا تھا میں بچوں میں کافی فیانٹیسیز بناتا تھا کہ میں بڑھا ہوں گا تو اپنی گلفرن کو بائک میں لے کے جاؤں گا گفت کندل لائیٹ دنر کروں گا بچوں میں شاریو خان کافی بڑھا فیان بگڑنے لگتا ساری چیزیں اور جب بریک اپ ہوا تو اس کو پین تھا وہ بہت الگ ٹائپ کا پین تھا جو normal دکھ ہوتا نو اسے تھوڑا الگ ہٹ کے دکھ ہوتا ایسا لگتا ہے انسان اندر سے مرس آگیا کچھ کھانے پینے من بھی نہیں کرتا پانی پینے میرا من وہی چیزہ کہنا بہت آسان ہوتا لیکن پریکٹیکلی نہیں بھلا پاتے اتنا آسان نہیں ہوتا بھلانا تو اس وقت میں کیا کرتا تھا میرا کالیج ہوتا تھا نو سے پانچ میں بنک مار کے کسی پارک میں جا بیٹھ جاتا تھا کیونکہ کالیج جاؤں گا تو میرے فیس میں دکھ جاتا میں کافی دکھی ہوتا پوچھتے دکھی کیا ہوگئے تمہیں کیوں اداس ہو یہ سارے چیز سب کو میرا دکھ کو نہیں سمجھ پاتا تھا اور میں کسی سے ملنا میں نہیں چاہتا تھا اکیلے رہنا چاہتا تھا دنبا میں پارک میں بیٹھا رہتا تھا اس کے علاوہ میں کوئی نو سے اچھے اس سے نکل پایا لیکن کیا کچھ 20-30% پھر بھی میں پھسا ہوا تھا کبھی اس دیپریشن میں دوبارہ چلا جاتا تھا اب کیا ریزن تھا کہ ٹرگرز بہت سارے تھے اب کیا تھا کہ میں پرمیل نکل 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 لیکن مجھے ٹرگرز جو تھے واپس کھیچ پرابلم کوئی ہمارا ایک کومن فرینڈ ہو اور دوست آگے بولی بندی اس کے ساتھ گھوم رہی تھی اور باپ رہا اور بڑے مزیویت ہوتی تھی کون تھا کس کے ساتھ گھوم رہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ آپ کو دیکھنا پڑ ہے اور سب سے رہی پرولم تب آتی ہے کہ اگر کسی اور کے ساتھ کمیٹیڈ ہو پھر تو بہت سادھا خراب ہوتی ہے تو ایسے یہاں پہ ایک بھی سلویشن دینا چاہتا اگر ہم اس بھرپور طریقے سے بنا چاہتا ہوں جب انسان دکھی ہوتا بہت سے فالتو سوال آتے تو اس کے آن سے میں پہلی دے دینا چاہتا ہوں یہ سوال بہت آتا میری بھی آتا کہ میں سج میں ٹھیک ہونے چاہتا بھی یوں کی نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں یا دکھی ہی ٹھیک ہوں مجھ ٹھیک نہیں ہو مجھ کوئی لائف میں لڑکا لڑکی نہیں چاہیے چھوڑ کے اس کو پتر ہو چلے اس کی وقت میں کتنا دکھی ہوں تو یہاں دیکھتے گھمانے لے جاتے انجوائے کراتے لیکن آکرمی کہتے کیا یہ سری سے شکل بنائے بیٹھے رہتا خوشی نہیں ہوتا خوشی اندر سے ہی نہیں آتی اسمائل کرنے کا مہنی نہیں کرتا جو گھر آتے سیدھا اپنے کمرے میں چلے آتے دروازم کر کے بیٹھے لیٹے رہتے اب آپ جو موم ڈیڈ ہوتے بھائی بہن ہوتے ان کو بھی لگتا میرے بچے کو کچھ کھاتا پیتا نہیں سیادھ دکھی رہتا کیا ہوتا جب آپ دکھی رہتے پورے گھر کو ایفیٹ پڑھتا چلو مان لیتے کی آپ زیادہ کوئی دو سیار بھی نہیں ہے آپ کے موم ڈیڈ یا بھائی بینج سے بنتی نہیں پھر کیوں ٹھیک ہونا ہے وہ ہے اپنے کریئر کے لیے اگر آپ سٹوڈینٹ تو آپ کی پڑھائی کے لیے مانے ٹائم کافی نکلا جا رہا ہے آپ کا اگلا آتا ہے ریلیشنشپ فوگیا یہ پاسٹ سے نہیں نکل پاتے آپ کو جو پریزن پارٹنر ہوتا ہے سب اچھا چل رہا ہوتا ہے آپ کی آتا کئی نکئی آپ اس کی باتیں چھیڑ دیتے ہو پریزن ٹائم میں کیا وہ تم سے زیادہ اچھا تھا کبھی کھانا کھانا باہر جا رہے ہو میں اس ریسرون بہت آیا کرتی تھی اس کا بات چھیڑ دیتے تو آپ کے پریزن پارٹنر کو برا بھی لگتا ہوگا کیا ہے وہ اس کی ساری باتیں بار بار چھیڑ دیتے ہو اور کبھی کبھ زیادہ بارے بات کرنے لگتے ہو میرا پہلا ایکس بہت زیادہ اچھا یہ سے آپ سمجھ سکیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کیا ہوتا کہ ایک سگرٹ کی طرح ہوتا سگرٹ میں کیوں کہ رہا ہوں سگرٹ ہمیں معلوم ہے پینا ہمارے لی ہانی کارک ہوتا پیتے ہم اس کو نہیں چھوڑ پاتے بس مل جائے سگرٹ مجھے کیونکہ ایک عادت بن چکی اور عادت توڑنا بہت مشکل ہوتا سگرٹ کی عادت توڑنا تو بہت مشکل ہوئے تا لوگوں کا ایک پیار ہوتا تو آپ کے ساتھ رہتا اب کیا ہوتا ہے کوئی انسان آپ کے ساتھ دو تین مہینے رہا ہو ایک دو سال تین چار سال دس سال جتنے زیادہ بانڈنگ چاہتے ہو پھر بھی نہیں بھلا پاتے کیونکہ وہ عادت بن چکی اور یہاں پہ عادت ہو کبھی کبھ کچھ لوگ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اب اس کو طلب کیوں کیا گلتی کرتے تم سے committed ہو گیا اتنی بیستی کرانے کے بعد بھی وہ چلا بھی جائے ایک امید رہتی ہے کہ اس کو معاف کر دوں گی یہ سب اس کو واپس چاہتی ہوں بس میرے لائف جیسے بھی آج ہے تو یہاں سلویشن کیا اگر آپ کے لائف میں کوئی لڑکا لڑکی آرہ تو اسے آنے دو کیا ہوتا کچھ لوگ بھلی بنا کے بات جاتا ہے کہ اپنی لائف میں کسی کو نہیں چاہنا میں سنگل ہی رہوں گا مجھ اکیلے رہنا ہے کوئی آب تین سے چھ مہینے اس لئے کہ چھ مہینے تک انسان آپ کے اچھے موڈ اور بیڈ موڈ کو ایک جھل گیا آپ ساری حرکت سار کمفرٹیبل ہو گیا تو کافی امید رہتی چھ مہینے کے بعد بھی کافی لمبے سمیے تک آپ کے ساتھ رہے اور جس نے جانا چھ مہینے میں چلا جائے گا اور چھ مہینے تک کرنا کیا اپنی کامنی کامنی کریس کرو ایک دوسرے بات کرو ایک دوسرے کو سمجھو اور سب سے اچھا ہے ایک دوستی بنا اگر دوستی بنی رہتی تو لائف ٹیم سٹیویلیٹی بنی رہتی ایک ریلیشنشپ میں پیار بکواسی چیز فلموں میں اچھا لگتا لیکن ریل لائف میں پیار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی زندگی تباہ ہو جاتی ہے تو یہاں کہنا چاہتے ہیں پیار ایک بہت خوبصورت چیز ہے جب ہوتا بہت مزیدار feeling ہوتی جس نے کیا سمجھ پار میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو گلت کیا ہوتا یہاں پہ انسان بھی گلت نہیں ہوتے انسان کی سوچ گلت ہوتی ہے کبھی انٹینشن گلت ہوتی گلت انٹینشن سے لوگ کبھی شروعات کرتے ہیں پیار ایک بار ہوتا دوبارہ نہیں ہوتا پیار دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور جس کو پہلا پیار سمجھ رہے ہو پیار نہ ہو ایک سی انفیکشویشن ہو ایک اٹریکشن ہو اس میں سمجھ نہیں آپ سیدھا committed ہو گئے تو اس بار شاید اب جب پیار کروگے تو ہوش و آواز میں کروگے سمجھ داری سے کروگے اور ضروری نہیں جو غلطی اپنے پہلے کی دوبارہ کروگے ہے تو یادے اور feeling دونوں الگ الگ ہو جاتی ہے ایک detachment سے آ جاتی ہے اور feeling ختم ہو جاتی ہے صرف یادے رہ جاتی ہے اور وہ یادے آپ کے مانا کہ اس نے آپ کو دکھ دیا در دیا لیکن ادھی ات میں کہا جاتا کہ دکھ ایک بھولی چیز بھی نہیں ہے کبھی کہ انسان جب دکھ ہوتا ہے تو اپنی طرف کافی انکریز ہو جاتی ہے اس وقت یہ اپنی اچھائی برائی کو اچھے سے دیکھ پاتا ہے صحیح غلط سمجھ بات اپنے اندر اور اگر دکھ کو پوزیٹیو میں لیا جائے تو ایک سیل امپرویمنٹ ہوتی اپنے اندر انسان ایک اپنے اندر کی سٹرن کو کافی انکریز کر بات ہے اور جو سامنے کھڑا ایکس ہوگا اس کو ایک 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 آگے موو آن کر جاؤ ہوگا اب ایریٹیشن کیا ہے یہ طریقی سے kriya ہے اسے کرنے کے لیے آپ زمین پہ یوگا میٹ لگا کے بیٹ پہ چہر پہ بیٹ بھی کر سکتے بس دھیان رہے آس پہ زیادہ لوگ شانتی پور وقت جگہ ہونی چاہیے بیٹ سکتے بیٹ سکتے اگر نہیں دنگ کیسے کرنے وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ناک سے انہیل کرنا اور مو سے فوک مارتے ہوئے دیرے دیرے سانسوں کو باہر چھوڑنا ہے اس طریقے سے اب کچھ باتوں کو دھیان رکھنا ہے کہ سانس گہرا نہیں لینا نہ گہرا سانس چھوڑنا ایسے بلکل نہیں کرنا یہ غلط ہے ناک سے سانس اندر ناک بلکل اور فوک مارتے دیرے دیرے ناک سانس باہر بس دھیان رکھنا کہ exhale سے تھوڑا لمبا ہونا چاہیے اور ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ سانس لیتے وقت آواز بلکل نہیں آنی چاہیے یہاں تا کہ خود کو آواز نہ سنائی پڑے اس طریقے سے ناک سے دیرے دیرے سانس اندر اور مو سے فوک مارتے دیرے دیرے سانس باہر اب ہاتھوں کا کیا غام ہے جب آپ ناک سے انہل کرتے ہیں اور مو سے فوک مارتے سانس باہر چھوڑتے تو ہاتھوں کو جنج کرنی پھر رائٹ والا ہاتھ آجائے گا لیفٹ ہاتھ نیچ چلا جائے گا پھر اپنے ناک سے سانس اندر لینا اور مو سے فوک مارتے سانس باہر پھر رائٹ والا ہاتھ نیچ اور لیفٹ ہاتھ سی بات ہے جب بھی ایکزیل کرتے سانس باہر چھوڑتے تو ہاتھ چینج پھر ناک سے سانس اندر پھر مو سے فوک مارتے سانس باہر پھر ہاتھ اپ کیا چینج پھر ناک سے سانس اندر پھر مو سے فوک مارتے سانس باہر پھر ہاتھ اپ پوزیشن چینج اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اب کچھ بتانا چاہتا ہوں کس 3 منیوم دس منٹ کرنا ہے یہ کمپل سری اپنا موبائل میں ٹائمل لگا کے اس کے بعد آپ پندرہ بیس میٹ بھی کر سکتے جتنا آپ کو اچھا لگے منیوم دس منٹ کرنا ہی کرنا ہے اور دن میں کتنی بار کرنا ہے دن میں آپ ایک بار تو کرنا ہی کرنا ہے کمپل سری ہے باقی آپ دو تین چار بار بھی کر سکتے جتنی بار زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ایفیکٹ اچھا آئے گا اور تائمنگ دن میں کرنا کب ہے اسے آپ صبح شام آدھی رہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے اسے کرنا ہے بس دھیان رکھنا ہے کہ کھانا کھانے کے ایک سے دو گھنٹے بعد آپ نے اسے کرنا ہے اب ایک ایمپورٹنٹ بات جب بھی ابھی کریں گے نا جب بریدنگ اندر باہر کریں گے تو آپ کے من میں کافی سارے تھوٹس چلیں گے کافی نیگیٹیو تھوٹس بھی آئیں گے اپنے ایکس کے بارے میں بھی آئیں گے اسے مجھے کیوں چھوڑ دیا ایسا کیوں ہوگا میری لائف میں آگے کیا ہوگا فیوچر فیہی ساری چیزیں بہت نیگیٹیوٹی من میں چلتی رہے گی تو یہاں بتانا چاہتا ہوں جتنی زیادہ نیگیٹیو تھوٹس آئیں گے اتنی جلدی ریکاوری ہوگی سننے بہت عجیب لگے گا ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہ تھوٹس ایک ایکچھلی آنی رہے ہیں یہ جا رہے ہیں اندر سے نکل رہے ہیں اگر آپ کی زیادہ سے کنٹرول بھی کر لیے تو سٹاپ کر بھی دیتے ہیں آج نہیں تو دو دن بعد پھر سے آ جائیں گے تو ایک بار صفائی ہونے دو اس سب کو نکلنے دو دیکھو observe کرو کیا کیا اندر بڑھا ہوا ہے اسے سب نکلنے دو مانتا ہوں کہ شاید کچھ دن آپ کو پرابلم ہو بھی کچھ ایک کو شاید پرابلم نہ بھی ہو تین چاہ دن میں بلکل ریلاکس ہو جائے مہینہ بار بھی ہو سکتا ہے کہ مہینہ بار تھوٹس نکلتے رہے لیکن یقین مانیے کہ مہینے بعد آپ کے جو تھوٹس ہے بیچاس ہی بلکل دھی جارے کم ہونے لگے گی ان کا impact بلکل کم ہونے لگے گا تو ان کو side by side چلنے دیں اپنے وچالوں کو na ہی stop کرنا ہے نہ ہی control کرنا ہے centrہ علوم کیا کوئی جارہ کیا اپنے آپ ہی دھی جارے کم ہونے لگے گا اگر میں اپنے تین مہینے تو کرنا ہی کرنا ہے تین مہینے سے لیکنے چھے مہینے تک کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر تین مہینے سے لیکنے کی بیچ میں سکپ کر دے تو فرس ریسے دوبارہ کرنا پڑے گا تو اسے ریکولر کرنا بہت ضروری ہے اب تین مہینے کسے کرنا چھے مہینے کسے کرنا جس کو دو تین سال ہو چکے ہیں پھر بھی اس دکھ سے بہن نہیں نکل پا رہا وہی obsession وہی وچار مند میں دنبر چلتے رہتے ہیں تو اسے چھے مہینے کرنے اور جو کافی اتروں کو نکل چکے ہیں صرف 20-30% مند میں رہ گیا ہے تو اسے تین مہینے کرتے ہی کافی آرام اس سے مل جائے گا اب ایک suggestion یہ ہے کہ اس ہے ایک suggestion اگر یہ بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں تین سے چھے مہینے کے لیے تو آپ کو بہت جلدی اس کا result آپ کو دکھنے لگے گا اب تیسرا solution یہ بہت زیادہ effective ہے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے من دکھی ہوتا ہے نا negative باتیں بہت چلتی ہمارے من میں یہی کی اس مجھے کیوں چھوڑ دیا فیوچر میں میرا کیا ہوگا اب لائف کیا میں ہمیں دکھی ہی رہوں گا اب کیا ہوتا ہے جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا من کافی ہلکا ہو جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے اب دو سے بھی بیزی رہتے ہیں اور کسی بھی اتنا ٹائم ہی نہیں رہتا کہ ہمارا کوئی دکھرا سنیں دوسرا اگر ہم counseling session کل بھی جاتے ہیں ہفتے میں ایک یا دو بر چلے ہیں کہ daily تو جانے سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے writing therapy اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ register pen لینا ہے اپنے من میں جو بھی thoughts آ رہے ہیں اس کو copy میں اتار ڈالنا ہے as it is یہ لکھنا ہے کہ مجھ اس کی یاد آ رہی ہے میری life میں کیا ہوگا اسے مجھے کیوں چھوڑ دیا کوئی question بار بار پرشان کر رہا ہے اس ہر چیز ہے جو بھی من میں ہے کھالی کر تو بالکل as it is بالکل ایک copy میں لکھ ڈالو اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو instant result ملے گا کر کے دیکھنا کتنا من بلکل ہلکا ہو جائے گا اور اسے آپ نے ایک سے دو منہ در regular کرنا ہے daily کرنا ہے یہ بھی ہوگا تینچہ دن بعد آپ کو relax feel ہوگا آپ کا لکھنے کا من نہیں کرے گا پھر بھی آپ نے لکھنا ہے اس میں یہ لکھ دینا تاکہ آج میرے من میں ایکس کے بعد میں کوئی thought نہیں آ رہا بہت relax take ہے بہت اچھا feel کر رہی ہوں یہ سب چیزیں اور ہم میرے لکھنے کا من نہیں کر رہا مجھے نیند آ رہی ہے بس تو سونے سے پہلے لکھنا ضرور ہے اس time کیا ہو تھا اس میں تو میں نے کم سے کم سے کم بیس پچیس register بڑھ دیئے تھے اور مجھے سے کافی زیادہ relief ملا تھا ہوا گیا تھا ایک من میں clarity آگی تھی کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا اور مجھے جب کیا کرنا چاہیے تو یہ تینوں solution کر رہے ہیں جس سے آپ اچھے سے اپنے depression سے باہر نکل سکیں اب آپ سے ایک request کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ویڈیو دیکھتے سمجھے نیچے comment box سے comment بھی پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا اگر آپ کو کوئی experience رہا ہے depression کا breakup کے بعد تو ضرور نیچے share کریں اس سے کہ لوگ جب وہ experience کو پڑھیں گے تو انکہ ایک awareness ہوگی کہ وہ اکیلے ہی نہیں ہے کافی لوگ اس depression کو face کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنی کسی technique سے اس breakup والے depression سے باہر نکل پائے ہو تب بھی ایک experience ضرور شیئر کریں اس سے کہا ہے positivity آئے گی لوگوں میں انکو یہ بھی لگے گا کہ کافی لوگ جو اپنے breakup والے depression سے خود بھی اپنی مدد سے باہر نکل پائیں کہہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی willpower strong ہونا تو آپ کسی بھی بڑے سے بڑے دکھ سے خود باہر نکل سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی solution کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو break up کے بارے میں یا کچھ شیئر کرنا ہو تو میں نے اپنے description میں اپنی email id اور instagram id دے رکھا ہے تو اس میں مجھے message کر سکتے ہو personally تو ببکہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کی help کرنے میں چلی دھنے بعد میری ویڈیو دیکھنے کے لیے Hare Krishna